محمد علی نے کاروان اسمبلی گڈی ملکاپور علاقے میں ساریاں اور توفے تقسیم کیا محمد علی نے توفے پیش کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو بدکمہ فیسٹیول کی مبارک بات پیش کی محشورم ہیدرباد سری سالم روڈ پر ایک خطرناک ایکسرنٹ پیش آیا ایک بڑے کانٹیننٹ رکھ کا بری طرح سے ایکسرنٹ ہو گیا حاصل کے بعد جیسی بھی سے بڑے کانٹیننٹ رکھ کو لے جایا گیا ایک گھر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق منگل ہارٹ پولیس ٹیشن حدود آزم جہی مسجد کے پاس ایک گھر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جیسے ہی اس کے تلہ منگل ہارٹ پولیس کو ملی فائی بریگیٹ کی اور ڈی آر ایف ٹیم کی مدد سے آگ پر خوابو پا لیا گیا اور ایک بڑے حاصل ہونے سے بچا دیا گیا گھر والوں کے بیان کے مطابق گھر میں چھراخ لگا کر وہ لوگ مندر گئے تھے کہ جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کا سامن جلا ہوا ہے گھر والوں کا کہنا ہے کہ کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ مالی نقصان میں کچھ رقم اور سونے کا نقصان بتایا گیا ہے گھر والوں نے ڈی آر ایس کورنمنٹ سے لگئی مدد کی گوہار ٹینگ بونڈ کی طرح اب چامینار کے پاس بھی حکومتی تلنگانہ کی جانب سے سنڈے فنڈے پروگرام شروع کیا جانے والا ہے چلتے ہیدراباد ایم پیو مجلس کے صدر جناب بیرسٹر اسیدو دینویسی نے ہیدراباد سٹی پولیس کمیشنر کے ساتھ چامینار کے اطراف کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کے ساتھ ملک پیٹ ایم میلے جناب احمد بلالا اور دیگر بھی موجود تھے تلنگانہ میں میڈیکل ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ تلنگانہ ریاست میں پچھلے تیس سال میں پچاس فیصد کینسر کے کیسز بڑھ گئے ہیں زیادہ در کینسر لنگ بریسٹ اور سٹمک کا سامنے آ رہا ہے گریس کینسر فانڈیشن کے ڈاکٹرز ڈاکٹر چھننا بابو نے ایڈوائز کیا کہ لوگوں کو اپنی فیٹنس اور نیوٹریشن ڈائٹ کا قیال رکھنا چاہیے ہمائے ساگر کے غریب چارشے میں کو ایک خاتون کی اسمتریزی کا واقعہ پیش آیا یہ اسمتریزی تین لوگوں نے کی تفصیلات کے مطابق وکٹم خاتون پولیس اکیڈمی کے نصدر ٹھہری ہوئی تھی جس کے بعد تین لوگ آٹو رکشہ میں آ کر اسے کب نیپ کر کر ہمائے ساگر لے گئے اور اس کے ساتھ درندو والی حرکت کی ظالموں نے خاتون کے ساتھ اسمتریزی کرنے کے بعد اس کے پاس سارا سامان اور پیسے لے کر اسے چھوڑ کر چلے گئے جس کے بعد خاتون راجندنگر پولیس سیشن پہنچ کر کمپلینٹ کروائی کمپلینٹ کے بعد پولیس نے سپیشل ٹیم کو تخیقات کے لیے لگوا دیا یہ تھی ہماری آج کے خاص ریپورٹ نائنٹی نائن سٹورز کے ذریعے حیدر آباد اور دیگر شہروں میں دھوم مچانے کے بعد ایزی ایکسپریس نے گھر بیٹے شاپنگ کرنے کے خواہشمن اپنے کسٹمرز کے لیے لانچ کی ہے اپنی ویب سائٹ جس کا نام ہے ہول سیل نائنٹی نائن ڈاٹ ان آن لائن شاپنگ کے خواہشمن افراد ہول سیل نائنٹی نائن ڈاٹ ان پر جا کر اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں پروڈکس و ڈیلیوری آل آور انڈیا موجود ہے اس چیز کے ساتھ ساتھ ریٹن پالیسی بھی موجود ہے جو آئیٹمز دیگر ویب سائٹ پر مہنگے بکتے ہیں وہ ایزی ایکسپریس نائنٹی نائن سٹورز کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں ویب سائٹ کی فرنچائز خریدنے کے خواہشمن افراد تفصیلات کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا ویزٹ کریں ہمارے ایزی ایکسپریس نائنٹی نائن کے سٹورز ایم پی ایم مال ایبٹس پوڈی ایم مال ٹولی چوکی ایس ایم پی مال گلزار ہاؤس اول ٹرشنہ ٹاکس پر